دوستو کنلی بھاگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکار انسپیکٹر نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ پریتا جی خالی آپ کے بیٹے کو ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ کرن لوترا ہے لیکن دوستو وہیں ندھی کی بات کی جائیں تو ندھی اب بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے اور ندھی کا ساپ ساپ بولنا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ الگ ہے کیونکہ ندھی نہیں چاہتی کسی طریقہ سے راجبیر کا آمنہ سامنا بھی ہو دوستو کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ راجبیر کا آمنہ سامنا اس سمیں کرن کے پریوار میں کسی سے نہیں ہونا چاہیے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ اس سمیں وہ آمنہ سامنا ہوگا کیونکہ یہاں پر سرشتی موجود ہے اور سرشتی اس سمیں بینڈ بجاتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ پریتہ بھولی پڑی ہے کہ یہ میرا پریوار ہے لیکن سرشتی کو تو سب کچھ یاد ہے اور سرشتی اب اس چیز کو خود بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ سرشتی کا ماننا یہ ہے کہ مجھے کچھ چیز ایسی یادیں ہیں جو میں ان لوگوں کو ایکسپوز کروں گی اور ایسا ایکسپوز کروں گی کہ لوگ سپڑے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ آخرکار ان کے ساتھ میں میں نے کیا کیا ہے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک اور بھی نیا دلچسپوز لاتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر کہانی پوری طریقہ سے بدلتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک بار پھر سے ندھی کا پلان یہ ہے کہ اگر یہاں پر کرن کو آنے ہی نہیں دوں تو پریتہ سے کیسے آمنا سامنا ہوگا اور جب پریتہ سے آمنا سامنا ہی نہیں ہوگا تو میں اس گھر سے نکل ہی نہیں سکتی کیونکہ دوستو آگے کی سوچ سوچ کر چل رہی ہے اس سمیں ندھی ندھی کا سوچنا بلکل ایک دم بلکل ناجائز ہے دوستو کیونکہ اس کو آج نہیں تو کل اس گھر سے نکلنا پڑے گا یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو